ادارہ علوم اسلامی و مرکزی جامعہ مسجد عمر باغ ازاد کشمیر کی پندروی سالانہ حظمت قرآن و دستاری فضیلت کون پر سے خطاب کرتے ہوئے مکرمین نے کہا کہ اس ادارے نے مولانا گوھر کی سرپرستی میں بہت کم وقت میں ترقیقی منجلے تہہ کی ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد داستہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہونے میں ہے ادارہ علوم اسلامی کے حافظ کو سرٹیفٹیٹ بھی تقسیم کیے حلیمہ میڈیکل کمپلیکس کے سی ای اور ڈاکٹر محمد عمر فروغ کی نظائر نیو سے خصوصی گفتوز زرعی یونیورسٹی فیصلہ باز سب کیمپس ڈیپال پر رکارہ میں نیشنل پوٹاٹو فسٹیگل کا انعقاد کیا گیا جس میں ترقی پسند پسانو برامت کندگان اور کیڑے مار ادویات اور آلو کے بیچ بنانے والی کمپنی اس میں سرکاری زرعی تحقیقاتی اداروں نے شرکت کی مکررین سارپین کو آلو کی مسکت کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے بیماریوں سے پاک بیج اور کم لاغتی خادوں اور کیڑے مار ادویات کے استعمال پر زور دیا پرنسپل ڈاکٹر فارق عزیز نے شرکا اور مکررین کا شکریہ دانتیا اور آلو کے کاشکاروں سے کہا کہ وہ مٹی کے تجزیہ انصداد حشارت باغبانی اور دیگر مسائل پر تکنیکی حل کے لیے کیمپس ٹین سے رابطہ کرے چیئرمین پوٹاٹو ریسرچ بورٹ پنجاب توڑی مقصود احمد جٹ نے کہا اس ذریعی ترقی کو ریسرچ اور ایگری کلیمی اداروں بالخصوص انیورسٹری آف ایگری کلچر فیصل آباد نے ہمیشہ یقینی بنایا ہے جوید اقبال ریجنل ہیٹ ایگری بینک آف پنجاب ساہیوال اور مسٹر عمر نیاز آر ایم ساہیوال ہیں آزرین کو پرائیم منسٹر یوگ بزنس اینڈ ایگری کلچر لون سکیم کے بارے میں آغاقی چیئرمین این اے ای ای سی کا کہنا تھا کہ ایگری یونیورسٹی فیصل آباد کے کیمپس ایگری ایڈکیشن میں اہم تدار ادار کر رہی ہیں چیئرمین این اے ای 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 سی کے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاغ کے رجوانہ کی قیادت میں آٹھ مانچ دوہزہ تیس کو یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد سب کیمپس دی پارٹر اکارہ کا دورہ کیا تیم کے ممبران پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد پروفیسر ڈاکٹر اجاز ویسول نورکہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نوید اسلم پروفیسر ڈاکٹر محمد آبید پروفیسر ریٹائر ڈاکٹر شیر محمد پروفیسر ڈاکٹر سرکراز علی شاہد پروفیسر ڈاکٹر بشارہ طریق سنوید اور ڈاکٹر طریق احمد نے اپنے شعبہ جات لائبریری ریسیچ ایریاس کلاس رومرز اور ہوسٹر سنوید پورے کیمپس کا دورہ کیا ڈاکٹر اشتیار احمد رجوانہ نے شعبہ زراد میں تلین اور تحقیق کے میار کو بہتر بنانے میں اہم تقدار اور تفصیلی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ کووٹ کے بترین دور اور حالیہ معاشی بہران میں زراد کے شعبہ نے جی ڈی پی اور ملازمتوں کی فراملی کے لحاظ سے قوم کو مستحقن کرنے میں اہم تقدار ادا کیا ہے سب کے اپنے جی پال پروکارا کے پرنسپل ڈاکٹر تاریخ عزیز نے چیئرمین اور ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور یقین بلایا کہ ان کے ٹیم ایچ پی سی کے سفاشات اور تجاویز کی روشنی میں اہمی کام چاری اٹھے گی کمیشنر چونیا محمد آمیر بٹ نے ڈی ڈی ایچ اور ڈاکٹر بلال سابر کے ہمرا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتاق کیا جانتے ہیں چونیا سے نمائندہ اینیوز عمران اشرف سے جی عمران اشرف بتائیے یہ بالکل اسسٹنٹ کمیشنر چونیا محمد آمیر بٹ نے ڈی ڈی ایچ اور ڈاکٹر بلال سابر کے ہمڑا ٹی ایس کیو حسبتال میں وارٹر فلٹر ریشنل پلانٹ کا افتاق کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ ایم ایس ٹی ایس کیو حسبتال چونیا کی خصوصی کاوش حسبتال کی مریضوں اور علاقہ مکنوں کو چوبیت گھنٹے صاف پینے کے پانی کی فرامی کچھ کنی بنانے کے لیے ایک اچھا قدم ہے مریضوں کی شفایہ بھی اور صحت وہ کاملہ کے لیے دعا بھی کی گئی ایم ایس ٹی ایس کیو حسبتال نے بتایا کہ صاف پانی ایک نعمت ہے اور خداوندی کے ساتھ ساتھ بماریوں کے بچاؤں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے وارٹر فلٹر ریشنل پلانٹ لگانے کا مقصد مریضوں اور لوحیقین کو صاف پانی کی سوریات میسر کرنا ہے اسسٹنٹ کمیشنر چونیا نے ٹی ایس کیو حسبتال ایم ایس ڈائٹر بلال سابر کے ساتھ تصیر ہیڈکوانٹر حسبتال کا دورہ بھی کیا اور دورے قدران حسبتال میں سپائز اتھرائی آؤٹر، میڈسن سٹور، پیرامیڈکل سٹاف کی حاضری اور حسبتال میں جاری ڈویلٹمنٹ کام سرجیکل ٹاور کا بھی جادہ لیا اور تمام کام کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے حکمات جاری کیے ریلوے لوکوشیٹ کنڈیا کے تین سو مزدور بنیادی ٹی بی سہولتوں سے محروم محکمہ ریلوے اور ریلوے افسران نے بے یاروں مدتہ چھوڑ دیا محکمہ ریلوے کا پیہ چلانے والے ریلوے محکمہ اور افسران کی ادم توجہی سے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں لوکوشیٹ کنڈیا میں مختلف شواجات میں کام کرنے والے تقریباً تین سو محضوروں کو کسی بھی ناگہانی مصیبت میں ہاسپیٹل تک لے جانے والی ایمبلنس ارسہ چار سال سے ایمبلنس گراج میں تعلیٰ لگا کر محفوظ کر دی گئی ہے ذرائے سے معنی ہوئے ہے کہ گراج میں محفوظ ہونے کے بوجود اس میں استعمال ہونے والے فیول کا اندراد باقردگی سے کاغذات میں دلج کیا جا رہا ہے لوکوشیٹ کنڈیا میں تیہیر سے واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں اتدائی ٹی بیمداد اور ہاتھ پیٹل تک لے جانے کے لیے ایمبلنس کی ضرورت پیش ہے جو اس کے لیے وان وان ٹوٹو کی مدد لی گئی لیکن لوکوشیٹ میں محکمہ نے ایک طرف لائن لگا کر رستہ بند کی ہوئے تو دوسری جانب کسی قسم کا کوئی ہوا رستہ تک موجود نہیں کسی بھی ادارہ میں ایمرجنسی کے لیے ایلیادہ گیٹ کا بندبس ہوتا ہے تھا کہ ایمرجنسی سہولیات فرام کی جا سکے لیکن رینوے مرکوشیٹ کنیا کے افسران میں کبھی بھی اس دانے توجہ کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی رینوے مزدوروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جانب سارے نال چار پانچ سال تھوں یہ حدثات تھیں دے پین ساری ایمبولنس جڑی ہے وہ کھٹا رکھلی ہے اس تو پہلے ترائے سال پہلے میرے نال واقعہ بنائی میں گر گیاں میہ لیچوں ریسکیو آلائن انہوں میں ٹریٹمنٹ کی تیور میہ لیچے گئے لیکن ساری ترائے چار سال تو ایمبولنس جڑی ہے وہ خراب کھلی ہے کوئی حضہ مینٹیننس نہیں ہوئی سارے یہ رستہ ہی باندھے جانب کوئی گڑی تھے آئی نہیں سکتی تنخواہیاں ساری ہاں ٹیم تے ننانیاں جیدی وجہ تو مزدور ہو پریشانی تے شکار ہے جیدی وجہ تو روز آیا خادثات تھیں دے پین مربانی کر کے سارے حال تے ریم کیتا وجہ اور ساری کوئی سنوائی کیتی وجہ سارے کل کوئی ایمبولنس ہے نہیں جی ریجمنٹ ساری ایمبولنس جڑی ہے وہ خطوں میں سالہ سال ہو گئن تقریباً پانچ سال ہو گئن کل کوئی مینٹینس نہیں ایسا اپیلہ کار کار کے کوئی پشاوہ ڈویزن نو ایمبولنس خراب ہے ایمبولنس انہوں نے آکی ہے بھائی سانو نمی دے ایمبولنس کوئی بلی وارس کوئی ایمبولنس دات ہے نا کوئی سادہ سارے بندے دی اگے بھی ایک دی دیت ہو چکی ہے ایک جنابی گر کے میاں والی جڑا ہزا علاج کرایا اس سے نا کوئی ڈاگ پر پچھنا لالا ہون جڑا فوت چھیا اس نے سیوالیت گھن گئن وہ فوت ہویا کوئی سارا مسئلہ نہیں یہ سارے مزدور کوئی دفاع نہیں جڑا آندہ وہ پریشان نہیں کریں جڑا آندہ وہ پریشان نہیں کریں میڈیا نے ایمبولنس کے حوالہ سے جب اسسٹنٹ میکنیکل انجینئر اور ڈاوینل میکنیکل انجینئر سے موقف لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کسی قسم کا موقف دینے سے انکار ڈسٹرک جڈیشنل نانکانہ صاحب سے ریٹائر ہونے والے ریڈرز محمد منیر جانا سعید رائیس عباس اور احمد نواز بکی کے عزاز میں جڈیشنل کمپلیکس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں جناب ڈسٹرک انڈ سیشن جج محمد زلفکار لون سٹاپ آفیسز سیشن جج جناب باجی دلی گجر تیگر جیجر ممبرز پنجاب بار کونسلر صدر جنرل جنرل سیکیٹری نانکانہ بار اور عدالتی عملے نے شرکت کی سابی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اکارہ یونیورسٹی کا خصوصی دورہ یونیورسٹی آف اکارہ کے سکرول آف لا اور دپارٹمنٹ آف کریمنالوجی نے ایک سالانہ زہرانے کا احتمام کیا جس میں سابی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کاسی ملی خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس تقریب کی صدارت وائس جانسلر پروفیسر ڈاکٹر سالی دشید نے کی تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے وائس جانسلر نے تمام مہمانوں اور خاص طور پر سابی چیف جسٹس کا یونیورسٹی آمد پر شکریہ دا کیا طلبہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ قانون کی آگای ہر شہری کے لیے ضروری ہے انہوں نے سکول آف لاکی فکیلٹی کی تعلیمی قابلیتوں کو سا رہا پروفیسر ساجید نے کہا کہ جماعات کا مقصد میں علم و نزیاد کی ترجی کرنا ہے چاوٹی کے نواہی گاؤں میں گیس لیفیج کے بعد سلندر دھماکہ ہو گیا خاتون اور بارہ سالہ بچے سمیت چار افراد جلز گئے تفشیشناک حالت میں ملتان رہفر ریسکو ون ون ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ڈی ایچ کیو منتقل کیا جہاں سے انہیں تفشیشناک حالت میں ملتان رہفر کر دیا گیا جبکہ بنگلہ اوکان والا پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دی منڈی بہہودین کا واحد پارک بھی گندگی کی اما جگہ بن گیا وہی دو دن پارک کئی دنوں سے واشروم میں پانی مجود نہیں اٹھ سا دراستے مردانہ واشروم خراب ہے پارک میں مجود مالی اور بھاری خنفہ لینے والے خاکروں گول کپوں ملتانہ واشروم بھاری ملتانہ واشروم